اب ہاتھی کے اوپر سوار ہو کر کے ہاتھی کے اوپر ایک امباری ہوتی ہے راجہ لوگ ہاتھی پر چلتے تھے ہاتھی پر چلنے سے اس کو کسی پرکار کی جو ہے جھٹکے نہیں لگتے حال نہیں لگتی آکھلی نہیں لگتی بہت ایک اچھی یاترہ کمپورٹیبل ٹریبلنگ مانتے تھے ہاتھی کے اوپر چلنا اور اس کے اوپر ایک ککس بنا دیا جاتا تھا ایک روم کاٹ کا اس میں راجہ چلتے چلتے بھی سرام بھی کرتا تھا بیٹھتا بھی تھا ہزاروں کی سنکھیاں میں انگرکسک ساتھ سینک چل پڑے پہنچ گے بیر سنگھ کے پاس جو ہی بیر دیو سنگھ بگھیل کاسی کے نریس کے پاس سکندر لو دی پہنچے تو ان کے آو بھگت میں انہوں نے کھانے کے لیے پوری میج پر کجو کسم سیب سنترے اور جو بھی ناستیم ہوتے ہیں سوستو پلد کروا دی اور کھڑا ہو کر کہا اے رازن ناستہ کیجئے سکندر نے کہا کہ بیر سنگھ میں آپ کی آو بھگت سے میں بہت سنتوشت ہوں پر میں کھا کچھ نہیں سکتا میرے ایک ایسی بینکر بیماری ہے کہ میں نہ کچھ کھا پا رہا ہوں نہ میں سو پا رہا ہوں نہ میں رو پا رہا ہوں میرے جیسا دکھ ہی اس پر چھوی پر کوئی اور پرانی آج نہیں ہے اور میں یہاں اپنے علاج کے لیے آیا ہوں میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی کبیر نام کا سنت ہے آپ تو یہاں کے رہنے والے ہو آپ کو تو اویسے ان کی جانکاری ہوگی ادھر سے پرمیشور کبیر جی کی مہمہ سے پریجیت ہو کر اور گیان سے پربھاویت ہو کر بیر دیو سنگھ بگیل پہلے ہی پرمیشور کبیر جی کے سیس ہو چکے تھے اور وہ تو وہاں ہزاروں ایسے پرمانوں کو آنکھوں دیکھ سکے تھے اور سویم کے ساتھ بھی گھٹنا گھٹی ان کو بھی دیکھ سکے تھے کہ یہ خود مالک آئے بیر سنگھ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا کہ رازن آپ ٹھیک ٹھکانے آگئے آپ بالکل درست ستان پر آگئے اور آپ کا روگ اب رہے گا نہیں یدھی وہ مہر کر دے گی بیر سنگھ جی سے یہ بات سن کر سکندر کے منمہ بہت خوشی ہوئی اور سوچا کہ اب بات بنے گی تو سکندر نے کہا کہ بیر سنگھ بلاو سگر بلاو اس کو میں بہت دکھی ہوں کبیر کو سگر بلاو اب دلی کے بعد سیاہ قادس ایک نریس اس کو سیدھے سبدوں میں منع نہیں کر سکتا کربد ہو کر کہا کہ جو آگیا حضور آپ کی ایک میری عرض بھی آپ سے ہیں کہتے ہیں سندھ کو بائی آرڈر نہیں بلانا چاہیے اور مان لے جی ہم ان کو بائی آرڈر بلا بھی لیں گے اور انہوں نے رحم نہیں بکسا انہوں نے کرپا نہیں کی اندر سے وہ پرسن نہیں ہوئے کیونکہ وہ دکھ بھی مان سکتے ہیں تو پھر آنا اور نہ آنا برابر رہے گا اور کہتے ہیں سندھ کو بلانا نہیں چاہیے سم چل کر ان کے دوار پر جاوے نتمس تک ہوئے تو پرسن ہوگے تو راحت ملے گی خوش ہو کر آسی روات دیں گے تو راحت ملتی ہے سندھ کو کہنے لگا بھر ٹھیک ہے آپ مجھے ابھی لے چلو اب مرتا کے نہ کرتا نہ جس کے ایک سمد میں پورا ہندوستان علیہ کرتا پھر بھی پرنیاتمہ یہ وچار کرو اس تتویگان پر کہ جو راج پاٹ چاہتے ہیں وہ کتنے سکھی ہیں اور پھر بھی انہوں نے پرماتمہ کے سہرے کی پھر بھی آو سکتا پڑتی ہے اور ہم پہلے اس پرماتمہ کی آرڈ میں بیٹھ گئے ہم پہلے اس پاور ہاؤس سے کنیکشن لے چکے ہیں جن سے کوئی پھر بعد میں لے گا چاہے راجہ ہو چاہے کوئی ہو تو ان کو اسی سطر کا پھر بعد میں لاؤ پہ لے گا اب بیر سنگھ بگھیل کو پتا تھا جس میں وہ سکندر لوتھی نے چلنے کو کہا اس سمیں جو سمیں تھا وہ کبیر جی کے گھر پہ ملنے کا نہیں تھا شام کا سمیں تھا وہ پرماتمہ کبیر جی اپنے اس ششتہ چار کے آدھار سے گرو سوامی رامانن جی کے آسرم میں شام کو جایا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر سب بگتوں اور سادھوں کے ساتھ آرتی کیا کرتے تھے وہ سمیں بیر دیو سنگھ بگھیل کو پتا تھا کہ کبیر جی آسرم میں ملیں گے تو سیدھا آسرم میں لے کر گیا اب جو ہی سکندر لوتھی اور بیر دیو سنگھ بگھیل رامانن جی کے مین گیٹ پر پہنچے وہاں دوارپال کھڑے تھے بھگت اب بیر دیو سنگھ کو تو پتا تھا کہ ہمارے آسرم کا کیا رول ہے کیا نیم ہے اور یدھی وہ آپ پتاتے ہیں اس سکندر لوتھی کو تو اس کو محسوس ہو سکتا تھا کیونکہ راجہ جو ہے ساپ کے ساؤس ہے اور اس کے جڑا سا بھی اس کے ورد کام ہو جائے اس کی پرکرتی کے وپری تو ترند ڈنک مار سکتا ہے تو بیر دیو سنگھ بگھیل نے اس سیوہ دار سے کہا کہ بھگت سکندر لوتھی دلی کے بعد سے آئے ہیں اور ہم نے کبیر جی سے ملنا ہے کیا آئے ہیں بھگون اب سیوہ نے کہا کہ ان کے آنے کا ویسے تو سمیہ ہو رہا ہے پر ابھی تک وہ پہنچے نہیں ہیں تو بیر دیو سنگھ نے کہا کہ آپ سوامی رامانن جی سے پرارتھنا کیجئے کیونکہ رامانن جی مسلمانوں کو انٹری الاؤڈ نہیں کرتا تھا نو انٹری تھی مسلمانوں کی رامانن جی کے آسر میں اور بیر دیو سنگھ بگھیل نے کہا کہ آپ کو اندر نہیں جان دیں گے کیونکہ راج نیتی بھی ساتھ رہتی ہے ان لوگوں کے اس لیے اس سیوہ سے سیدھا ہی کہہ دیا کہ اندر سے آدیس آپ پہ لے لے گا یوں تو بیر دیو سنگھ بگھیل نے کہا کہ سوامی جی رامانن جی سے کہیے کہ دلی کے بادسہ سینسا سکندر لودھی جی آئے ہیں اور وہ کبیر جی سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کا بھی درسن کرنا چاہتے ہیں اور جب تک کبیر جی یہاں آئیں تب تک آپ کے پاس یہ ویرازمان ہو کر کے ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں اپنا سمیں انتظار کریں گے ان کے آنے تک آسر میں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کی آگیا لے کر آئیے آپ کی کیا آگیا اب سیوہ دار گیا ایسے گیٹ کے ساتھ میں ان کا باہر آسن لگا ہوا تھا پیڑوں کے لیچے رامانن جی کا جو گیٹ سے پچاس پھٹ کی دوری پر مسکل سے ہوگا لیکن تھا سائیڈ میں سامنے دکھائی نہیں دے رہا تھا تو جیسا ہی سیوک نے جا کر کہا کہ سوامی جی ایسے ایسے دلی کے بادسہ سکندر لودھی آئے ہیں اور آپ کے درسن کرنا چاہتے ہیں اور کبیر جی سے ملنا چاہتے ہیں جب تک کبیر جی آؤں تب تک آپ کے یہاں آسرم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کی جوہ کیا ہو اب رامان جی نے کہا کہ میں ان ملیچوں کو کافروں کو مسلمانوں کو اپنے آسرم اللاؤڈ نہیں کرتا کہہ دو سکندر کو باہر انتظار کر لے گا اب یہ بات سکندر نے بھی سن لیے کیونکہ ساتھ میں بیٹھا تھا رامان جی ادھر سے آکر کے سیوک نے بتا دیا کہ سوامی جی نے منع کر دیا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے آسرم میں پرویس نہیں کرنے دیتے یہ ماس کھاتے ہیں اب سکندر لوگین تو وہ بھی سبت سن رہا کھیجے گے ان کافروں کو ملاؤڈ نہیں کرتا اب راجہ وہ کریمنل کیڑا پھیر ہو ٹھیک ہے کارڈلی کے تلوار اس نے سوچی کہ ایک دلی کے بعد ساکو اور یہ دو کارڈی کا ایک ریسی ایسے پیس آ رہا ہے تو انے کے ساتھ اس کا کیا بہوار ہوگا نکال کر تلوار پہنچ گیا اندر پھر کہ اس کی پربیشن کی ضرورت تھی اور جاتے ہی رامانان جی کے کہ تم ہمیں کافر کہتا ہے لے تجھے مجا چکا اس کی گردن کاٹ دیتا لوارت ہے دو ٹکڑے ہو گی اب یہ من گلتی تک روا دیا ہے ایک بار آتما پھر رو ہے دیکھ اس نیچ نے پھر کے گری دیا کرم آتما روتی ہے من کو بہت دکارتی ہے اب پھر اس کا ترنت یاد آگی سکندر لو جی کہنے لگا بیر سنگھ میں بہت نیچ آدمی ہوں دیکھ میرے کسے کھوٹے کرم لگ رہے ہیں آیا تھا اپنا دکھ نوارن کروانے کے لیے اور دیکھ گس سے میں نے ماتما کی ہتیا کر دی اب کبیر جی بھی مجھے راحت نہیں دیں گے کیونکہ میں ان کے گروہ کو مار دیا اب چل بیر سنگھ چلتے ہیں واپس اب کہتے ہیں پرماتمہ سو سلسی درمائے کروں اب پھر وہ نو بھی ڈر گیا کہ کبیر جی بہت پہنچے ویات مہا پروس ہے اور انہوں نے یدھی تجھے سراب دے دیا تیری اور برانمائٹی ہوئے گی اب جو ہی وہ آسرم سے دونوں راجہ باہر آئے سامنے سے کبیر پرمیشور آسرم میں آ رہے ہیں اب بیر سنگھ جی نے دیکھا آگے وگون تو وہ سست تھا ان کا ڈنڈوت پرنام کیا اور کہا راجہ سے کہ یہ آگے وگون یہ آگے ہے کبیر جی اب سکندر لو دی کی دا گیگی بن جری تھی اب یہ آگے آگے تو مر گیا تو تھا اب ایک دم ڈرتے نے اس نے بھی ڈنڈوت پرنام کیا اور پرمیشور نے اس سکندر لو دی کو رہت دینے کے لیے یہ بھی اگلی لا کرنی پڑی اور راما ننجی بھی سیٹ کرنے تھے اس میں بھی کمزوری رہ رہی تھی ایک تیر سے دو سکار کیے داتا نے سکندر لو دی یہ دیوی نمر نہیں ہوتا جسے کبیر جی آتے ہیں اور وہ سی دیوات کر رہا وہ کھڑا کھڑا میں بہت دکھی ہوں مجھے راحت دے دو میرا علاج کرو جہاں سے آپ بیدوں کو بلاتا تھا وید نیچے ویٹ دے تھے وہ سنگ آشن پر ویٹتا تھا اگر ایسے پربو کے سامنے وہ ایکٹنگ کرتا تو مالک اس کو کوئی رہات نہیں دیتے اب آتی آدھین دین ہو پرانی واقعوں کہے یہ اکت کہانی اب دونوں ڈنڈوت کیے ہوئے سامنے کاسی نریس اور پورے بھارت کا رازہ پرماتمہ نے جھک کے دونوں کے شر پہ ہاتھ رکھا مکٹ سمیت ڈنڈوت پرنام کر رہے ہیں اور پرماتمہ نے ان کے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا آسیل وعد والا اور کہا اس گریب کے پاس یہ دو دونریس آج کیسے آگمن ہوا اب سکندر لو جی کھڑا ہو کر آنکھوں میں پانی بھرکے یہ کہنے لگا کہ ہے پربو جس ادیسے سے ہم آئے تھے آپ کے درسنارت وہ تو آپ کے سپرس ماتر سے میرا دکھ دور ہو گیا پرمیشور نے یوں ہی کہا تھا ہاتھ رکھے کہ یہ دلی کے بادسہ اور کاسی نریس آج کیسے آگمن ہو گیا داس کے پاس تو ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اس کا روگ ایسے تھو منتر ہو گیا جیسے کدر بیمار نہیں تھا ایک دم رہت پورے شریر میں بلکل خسی کی لہر دوڑ گی اور سکندر لو جی نے سمجھ لیا یہ تو اللہ آئے ہیں چرن پکڑ دیئے اور کہن لگے پر بھو مجھے معاف کر دو میں بہت نیچ آتما ہوں میں بہت پاپی پرانی ہوں پرماتما کے سامنے یہ من باگ جاتا ہے سنت پورا ہو تو من بکواد چھوڑ دیتا ہے اور آتما اُبھر آتی ہے آتما بھی نمر ہے یہ من دوست ہے ان دونوں کا سنگیوگ ہے کال نے اس کا اپنا ایجنٹ اس کے ساتھ چھوڑ رکھا کہ یہ اس کو پورا پرتاڑت کرنا ہے نیرے پاپ کروانے ہیں اور پرماتما کی بکتی سے پھر یہ من رہتا تو ساتھ ہے لیکن انوکول ہو جاتا ہے پرمیسور نے کہا کیا بات ہے کہ بھگون آپ جس عدیسے سے میں آتا وہ تو آپ نے میرا آشی روات سے میں ٹھیک کر دیا میرا کہی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا لیکن میں نے ایک ظلم کر دیا اور آپ مجھ سے نراج ہو جاؤ گے اور وہ روگ مجھے پھر لگے گا میں اس لئے ڈر رہا ہوں پرمیسور نے کہا کیا کارون ہے اس نے ساری کانی بتایا تھی کہا پربو ہم نے آپ کی انتظار کے لئے آسرم پرویس چاہا تھا سوامی جی نے ہمیں بھدر طریقے سے پیس آئے اور بہت کٹو وچن بولے اور میرے اندر یہ راج پاٹ کا نسا یہ میرا دوسمن میرے ساتھ تھا اور بھگوان مجھ سے بھاری گلتی ہوگی میں نے آپ کے گردیو کی ہتیا کرتی اب اس کے موں کی طرف دیکھ رہے تھے سکندر لو تھی کہ اب یہ گصہ ہو جاؤں گے اور پھر مجھے سراب دیں گے تو پرماتمہ نے کہا کہ سکندر کوئے کسی کو نہیں مارتا اب سوامی جی کی مرتو آپ ہی کے ہاتھ سے تھی یہ سنیوگ تھا ان کا آج ان کی مرتو ہونی تھی اور آپ سے ہی ہونی تھی یہ اس کے پرہرد متھی ہے اور آجا کوئی بات نہ ایک کام کرنا اب ایسے مت جانا اس کا انتیم سنسکار کروا کے جانا نہیں تو آپ کو جنتہ بہت بلا بھرا کہے گی اب جب پرماتمہ نے کتیس سکند بھی نہیں کری کوئی گالی نہیں دی کوئی کرود نہیں کیا سکندر لو دی جان گیا کہ تو پرماتمہ ہی ہو سکتے ہیں نہ اتنی دیر